دوستوں زوبی نیوز کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے اسلام علیکم زوبی نیوز میں خوش آمدی ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ کولوس حثمان کی آخری قس کب آئے گی اور اس میں کیا ہوگا کولوس حثمان کے پہلے سیزن نے مداؤں کو ابھی تک اپنے سہر میں جکڑے ہوئے رکھا ہے اور آنے والی قسط آخری قسط ہوگی قسط نمبر 26 کو ایسے سین پر ختم کیا گیا جب حثمان اور سرخ خانکوں والے جلادوں کا آمنہ سامنا ہوا ہے جس کے لئے شائع کی یہ جاننے کے لئے بیتاب ہیں کہ آگے کیا ہوگا حثمان کی مدد کے لئے کون آئے گا کیا آرتکل غازی کے بڑے بائیس سارم آئیں گے اور یہ کہ گفتوک کا کیا ہوگا اور یہ کہ صوفیہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضر خاتون کے ارادے کیا ہیں اور وہ آگے کیا کر سکتی ہیں اور گیا تو خان کب آئیں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قسط نمبر 26 کا اقتدام عثمان اور جلادوں کے درمیان جنگ لڑتے ہوئے دکھائی دیا ہے ایسے عثمان اس وقت بلکل اکیلے دکھائی دے رہے ہیں یقین انہیں ان جلادوں کو مارنے کے لئے کسی کی ضرورت ہوگی یہ جلاد اسی وقت تک نہیں مریں گے جب تک شدید زخمی نہ ہو جائیں تو یہاں عثمان کی مدد کو کون آئے گا امید ظاہر کی جاری ہے کہ یہاں ارتبال غازی کے بڑے بھائی یہ سارم کی انٹری ہو سکتی ہے اور یقین ان وہ عثمان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں بات کریں بامسی بے کی تو وہ جلادوں کے وار سے شدید زخمی ہو چکے ہوتے ہیں لیکن وہ عثمان کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں جب عثمان وہاں بامسی بے پر وہاں پہنچتے ہیں تو عثمان موجود نہیں تھا یقین ان عثمان غازی جلادوں کا سامنا کرتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ گئے ہیں لیکن یہاں عثمان بھائی کے بڑے بھائی گندوز این موقع پر عثمان کی مدد کو پہنچ سکتے ہیں بات کریں گپتوک کی کیا وہ زندہ رہیں گے یا نہیں تو مدہ کوئنور کی ایلپ کی شادت سے بہت زیادہ افسردہ ہیں جب عثمان کے ساتھ صوفیہ کی لڑائی ہو رہی تھی تو شدادی صوفیہ نے گپتوک کو تیر مار کر زخمی کر دیتی ہے لیکن گپتوک زندہ رہیں گے کیونکہ گپتوک زندہ رہیں گے کیونکہ جب بامسی بے وہاں پہنچتے ہیں تو گپتوک عثمان کی صوفیہ کے ساتھ جانے کی خبر دیتے ہیں کوئنور ایلپ نے جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے گپتوک کو عثمان کے ساتھ ساری زندگی وفاداری نبانے کی وسیعت کی ہے یہاں نظر یہ آرہی کہ گپتوک عثمان کے وفادار سپاہی بن کر سیزن ٹو میں بھی نظر آئیں گے بات کریں صوفیہ کی تو جب لڑائی کے دوران عثمان کی مدد کو کوئی آئے گا تو یقین ہے صوفیہ کو فرار ہونے کا موقع مل جائے گا اور قیلے میں جا کر چھک جائے گی عثمان جب سرخ آنکھوں والے جلادوں کا خاتمہ کرے گا تو وہ سپاہیوں کو ساتھ لے کر قلعے پر حملہ کرے گا یہاں نظر یہ آرہا ہے کہ بڑی جنگ کے بعد عثمان غازی قلعے پر کائی پرچم لہرہ دیں گے ناظرین بات کریں حاضر خاتون کی جس نے شناز خاتون کو تلوار کے وار سے بچا کر اور اپنی بیٹی آئیگل کو معاف کر کے سارے شکوش بات کو دور کر دیا ہے اب اس کے راز ابھی تک اس کی راز اور سازشیں ڈھکے چھوپے ہیں ابھی تک وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہی وہ سیزن ٹو میں اپنا سازشی رنگ ضرور دکھائے گی اور وہ چار یہ ہے کہ گیاتو خان ہی عثمان غازی کو جنگ میں مار دیں اور وہ اپنے بیٹے کو کائی قبیلے کا سردار بنانے میں کامیاب ہو جائے بات کریں گیاتو خان کی تو وہ کلوز عثمان میں کب آ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ گیاتو خان کی اہم کمانڈر سبوتائی کا سر اتارا جاتا ہے اور عثمان غازی توفے کے طور پر گیاتو خان کے پاس بیٹے ہیں تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ وہ کسے کابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جب سبوتائی کا سر گیاتو خان کے پاس پہنچے گا تو وہ غصت سے بلبلہ اٹھے گا اور عثمان کو مارنے کے لیے دھوڑے گا گیاتو خان کی انٹی اگلے سیزن میں ہی ہوگی کیونکہ نئے سیزن میں نئے دشمنوں کے ساتھ پالا پڑے گا عثمان غازی کو کافی ٹوف ٹائم ملے گا نئے سیزن میں نئے دشمنوں کا سامنا ہوگا کولوس عثمان کی آخری کس بودھ کے روز چوبیس جون کو نشر ہوگی لیکن لیکن ڈراما ڈریکٹر محمد وزاق مداؤں کا تجسس بڑھانے کے لیے کس میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں کسی قسم کی تبدیلی سے مداؤں کا سسپنس بڑھائے جا سکتا ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی معلومات کے بارے میں کومنٹ باکس میں رائے ضرور دیں آج کے لیے اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ دوستوں زوبی نیوز کو سبسکرائب لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیے